راقب خان نے بہت سارے سوالات پوچھے ہیں اور یہ بھی تھوڑے سے ناراض لگ رہے ہیں میرے سوال چار اپیسوڈ سے نہیں لیا جا رہا ہے اللہ اکبر بھئی چار اپیسوڈ شاید ایک سو چار یا صرف چار سے تو تبیہ شاید یہ تھوڑے سے غصے میں ہیں میرے کچھ زیادہ سوال ہیں پلیس سب کا انصر دیجئے گا بڑی مہربانی ہوگی سارے ساپ بلکل دیں گے آپ تو اتنے کب سے آپ کا سوال نہیں لیا گیا ہے تو یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے میرا نام راقب خان ہے اچھا نمبر ایک جب لوحے محفوظ میں زندگی موت شادی جوب یہ سب فکس ہے یہ سب فکس ہے لکھا جا چکا ہے جو کبھی نہیں بدلنے والا تو ہم اس کی دعا کیوں کرتے ہیں تو کوئی اس کی دعا ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ لوحے محفوظ جو ہے نا وہ اللہ کا علم ہے ٹھیک ہے اب اللہ کا علم کیا ہے ہمیں نہیں معلوم ہاں ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ کرنا ہمارے لیے فائد مند ثابت ہوگا مثال کے طور پر لوحے محفوظ میں تو جو لکھا جا چکا ہے ہمیں نہیں معلوم کیا لکھا جا چکا ہے ہاں اتنا پتا ہے کہ جو ہم زندگی میں کر رہے ہیں وہ اللہ کے لوحے محفوظ میں لکھا جا چکا ہے لوح محفوظ اصل میں اللہ کے علم کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایک تو ہے اللہ کا علم دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مجبور نہیں بنایا مثال کے طور پر اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے ہم اچھائی بھی کر سکتے ہیں برائی بھی کر سکتے ہیں ہمارا اختیار ہے ہم اچھائی اور برائی جو کرتے ہیں وہ اپنے اختیار سے کرتے ہیں مالی جی یہ ہاتھ ہے اس کے ذریعے میں قرآن بھی اٹھا سکتا ہوں اور اس کے ذریعے میں کوئی گناہ کا کام بھی کر سکتا ہوں یہ میرے اختیار ہے تو لوحے محفوظ میں جو لکھا ہوا ہے وہ اللہ کا علم ہے اور اس اللہ کے علم کی وجہ سے ہم مجبور نہیں ہو جاتے ہیں ایسا تو نہیں ہے نا کہ میں مجبور ہوں یعنی اچھائی اور برائی کرنے کا اختیار مجھے نہیں دیا گیا ہو اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے ہم اچھائی بھی کر سکتے ہیں اور برائی بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل آپ کو سمجھانے کے لیے دیتا ہوں ایک کلاس میں بہت سارے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور ٹیچر یہ جانتا ہے کہ اس کلاس میں فسٹ آنے والا بچہ کون ہے جو فسٹ آئے گا گارنٹی کے ساتھ فیل ہونے والا کون ہے ٹیچر یہ بات جانتا ہے اب اسٹوڈنٹ اگر یہ کہنے لگے کہ بھائیا میں اگر فیل ہوا ہوں تو ٹیچر کو چونکہ پتا تھا اسی لیے میں فیل ہو گیا تو کیا کہا جائے گا اس سے یہ کہا جائے گا رہے بھائی تم مجبور تو نہیں تھے ٹیچر کو پتا تھا تمہارے حالات کی وجہ سے ٹیچر کے جاننے کی وجہ سے تم فیل تھوڑی نہ ہوئے تم فیل ہوئے ہو محنت نہ کرنے کی وجہ سے تو اسی طرح سے لوہ محفوظ یہ اللہ کا علم ہے لیکن اللہ کے علم کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو مجبور نہیں سمجھ سکتے ہم اچھا ہی کریں گے تو اچھا ہی لکھی جائے گی برائی کریں گے تو برائی لکھی جائے گی ٹھیک ہے اچھا بدلنے والا تو ہم اس کی دعا کیوں کرتے ہیں دعا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے بات سمجھ آ رہی ہے اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے بھئی دعا کے ذریعے اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول کر کے جو چاہے وہ کر سکتا ہے اللہ کا اختیار ہے اللہ تو مالک ہے رب العالمین ہے اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں تو دعا کرنے کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے اس لیے ہم دعا کرتے ہیں